یعنی یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں مین پارٹنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی ہیں یہ اچھا کرے تب بھی برا کرے تب بھی دونوں ذمہ دار ہوں گے پجاب میں تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ذمہ دار ہی نہیں ہم نے ڈلیور کرے نہ کریں پجاب میں تو ہمیں کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رانہ سناؤلہ نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمیں اکثریت نہیں ملی اس لیے عوام کو رلیف دینے کے ہم پابند نہیں ہیں آج رانہ مبشر نے لائیو شو میں جب رانہ سناؤلہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا آپ رلیف نہیں دیں گے تو اور کون دے گا حکومت آپ کی ہے اور عوام کو رلیف دینا بھی آپ کا کام ہے اس پر رانہ سناؤلہ نے کیا کہا اور کیسے عمران خان پر اس کا کیچڑ اچھالا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے ریسنٹلی کہ جو منڈٹ ہے وہ ایس سچ نہیں ملا مسلم لیگ نون کو جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی مسلم لیگ نون اور اس میں جب منڈٹ نہیں ہے تو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بنانی ہے سو اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ ڈیلیور کر لیں گے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کی ہیں ووٹر کی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو وہ ممکن نہیں ہوگا نہیں دیکھیں یہ ایک سیاست کا جنرل رول ہے کہ ہر جماعت الیکشن سے پہلے ایک منفیسٹو دیتی ہے ایک اپنا پروگرام دیتی ہے اور عوام سے یہ ریکویسٹ یا اپیل کرتی ہے کہ میرے اوپر آپ اعتماد کریں اپنا منڈٹ دیں تو یہ ہے میرا پلان یہ ہے میرا منفیسٹو میں اس کے مطابق ڈیلیور کروں گا یا کروں گی لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ رسپونسبلیٹی جو ہے وہ تو پھر ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے یعنی جو پارٹی کوالیشن گورنمنٹ میں برسے اقتدار آئے گی وہ اپنے منفیسٹو کے اوپر ہنڈر پرسنٹ ڈیلیور کرنے کی پہ باندی اجازمہ دار تو نہیں ہوگی ٹھیک آچھا تیکن اس میں بڑے سمارٹلی آئی وٹسے کہ پیپرز پارٹی والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں بھی نہیں بھی ہیں بلکل صوفی صد ہے نہیں ہے والی بات نہیں نہیں آپ کے ساتھ اس میں نہیں ہے نہیں کیابنٹ میں نہیں ہے وہ ایوان سدر میں بیٹھے ہیں وہ چیرمنٹ سینٹ کے طور پر بیٹھے ہیں وہ گورنرز کے طور پر بیٹھیں گے وہ اور کئی جگہ پہ ہیں دیار بیدس اس میں افوشن بھی موجود ہے اس میں مخالف جماعتیں بھی موجود ہیں ہمیں جماعتیں بھی موجود ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کا کوئیسچن کھڑا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو خود ہی فیز کریں کیوں نہ اس بات کے اوپر پوری قوم زور دے کہ وہ اپنے رویگیوں کو بدلے اور اگر نہیں بدلتا تو اسے ڈسکارڈ کر دیا جائے اس وقت تو ڈسکارڈ ہونے والی سیچویشن امران خان کی لیتی نہیں ہے اس وقت تو نہیں ہے کیونکہ اسے آٹھ فربری کے ایلیکشن کے نتیجے میں جو سپلٹ منڈیٹ ہے ایک حصہ اس کے حصے میں بھی آیا ہے کیپی کے صبح ایک پورا ان کے حصے میں آیا ہے ہم انہیں سنیت آہاد کانسل کہتے رہے ہیں جو مرضی کہتے رہے ہیں برحال ہے تو وہی تو اس وقت تو صورتحال ایسی نہیں ہے کبھی مطلب کوئی آتی ہے کوئی نائٹ میرز آتی ہیں حکمرانوں کو کہ جنب ایڈا منڈیٹ لے کے امران خان آگیا ہے ٹھیک ہے تو کل نو اگر کوئی نیئر فیوچر کوئی ری الیکشن نظر آتے ہیں آپ کو کہ پھر دوبارہ اگر الیکشن ہو گئے تو پھر تھی آہ گالی ڈیفرنٹ ہو جائے گی نہیں مجھے نظر بھی نہیں آتے اور ری الیکشن جو اب وہ کسی مسئلہ کا حل بھی نہیں ہوگا اور وہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ دینجرس ہو جائیں گے ڈیفرنٹ ہو جائے گے پھر لوگوں کو جب ریشنٹلی جو آپ نے اپنی قوت کا اپنی حمایت کا اپنی محارفت کا پتا ہو تو پھر تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ پھر تھوڑا زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے اچھا تو اس لیے اتنی جلدی الیکشن جو ہے تو وہ تو میرا نہیں خواہل کر کوئی پرپس سرب کر سکے گا تو آپ کو یہ پھر تھوڑا کنی پھر تھے ہے تو میرا شباشری صاحب کو میرا شباشری صاحب اگر ہمارے اقلیشن پارٹنر کا اعتماد رہے گا تو وہ بھی کریں گے کتنے چانسے ہیں کہ جتنے اتحادی ہیں ان کو اعتماد رہے گا شباشری صاحب پانچ سال تک دیکھیں یہ تو کسی کے مطلق تو آپ کو غیب کی بات نہیں کر سکتے لیکن بھرحال آصف علی ظاہ بات صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے مطلق جو میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے وہ معاملہ فہم آدمی اور معاملات کو آگے چلانے میں یقین رکھتا ہے. توڑنے میں یقین نہیں رکھتا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہونے کے امکانات کم ہیں لیکن والر ہو سکتی. جس طریقے سے تقریر کیا صاحب زرداری صاحب نے فارلیمنٹ میں ابھی ریسنٹلی اور جس طریقے سے وہاں پہ اتجاج ہوا پی ٹی نہیں وہ اتجاج ہوں تو ہم گلیاں دیئے انہوں نے جس قسم کے انہوں نے آوازے قصے ہیں اور جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ حرکتیں کی ہیں وہ اتجاج تو اپوزیشن کا حق ہے. پارلیمنٹ میں ہمیشہ اپوزیشن اتجاج کرتی ہی کرنا چاہیے. یہ کنسٹوشنل اور لیگل رائٹ ہے انہوں کا. لیکن انہوں نے اتجاج تو نہیں کیا. انہوں نے تو بالکل یعنی دیکھیں ایک خاتون تھی نا ایک خاتون حلب اٹھا رہی تھی. تو اس پر جو آوازیں قصے گئے ہیں ان میں بھی کچھ تھوڑا بہت تھوڑا بہت کوئی شرم کوئی تحذیب کا پہلو ہونا چاہیتا ہے انہوں نے تو بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھا. لانگ مارچ کی جو ڈیٹس تھی وہ کلیش کرتی تھی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. چیف آف آرمی سٹاف کی. وہ تھا ہی اس لیے. اچھا. ایک ایسا انسٹیوشن جو پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سکورٹی کا ذمہ دار ہے. اس انسٹیوشن میں اس کے ہیڈ کی تیناتی کو ڈسپیوٹ کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ پاکستان کی سکورٹی کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. اس آدمی نے دیدہ دنسہ منصوبہ بندی کر کے یہ کام کیا اور چھبیس تاریخ کو اگر یہ انسانوں کا سمندر لانے میں یہاں پہ کامیاب ہو جاتا. یہ میں جانتا ہوں کہ اس سمندر کو ہم نے کس طرح سے ایک دریاء میں اور دریاء کے بعد ایک چھوٹی نہر میں تبیل کیا یہ نہ کرتے اور یہ یہاں پہ سمندر لے آتا. تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید یہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جاتا. سازش سے برات کہ وہ اپائنٹمنٹ نہ ہو سکتی. بلکل وہ اپائنٹمنٹ نہ ہو سکتی یا ان کا پروگرام تو اس ادارے میں جو ہے وہ میوٹنی کرنا تھا. یعنی ان ان کے اپنے طور پر میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے جو پرسپشنز ہیں یا ازمشنز ہیں وہ صحیح ہوں گے لیکن یہ اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ جب ہم ادھر سے آکے پورا پریشر ڈالیں گے اندر سے بھی پریشر اٹھے گا اور پھر اس طرح سے ہو جائے گا. یہ ان کا ایک خاص اجندہ تھا. یعنی یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جس میں مین پارٹنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپرس پارٹی ہیں یہ اچھا کرے تب بھی برا کرے تب بھی دونوں ذمہ دار ہوں گے. یہ کیونکہ کوالیشن گورنمنٹ ہے بھلے کیبنٹ ایک سامنے آپ کے بیٹھی ہے اس کے پیچھے ایک ارینجمنٹ کیونکہ آپ نے سولہ ماہ کیا ٹکر اپنا سولہ ماہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہم نے کی ہے تو یہ میرے علم میں ہے کہ کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو کیبنٹ میں آنے سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی اور اس کمیٹی میں ڈسکلس ہو کے تو جو ہمارے کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں اس کو ہم پریزیڈنشل کمیٹی کے طور پر کے تمام جماعتوں کے سربراہ تو وہاں سے اس کی اپرویول ہوتی تھی تو پھر آگ ایمپلیمنٹ ہوتا تھا آپ نے ایک ایسا آرینجمنٹ یقیناً اس وقت ان آپریشن ہوگا. اچھا. اچھا what about like عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی باتچیت کرنے کے لیے یا for that matter establishment کے ساتھ باتچیت کرنے میں کوئی comfortable ہوں گئے ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں یہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کی زیادہ بدقسمتی ہے ہماری یا ہمارے مخالفین کی یا خدا نہ خاصتہ اس ملک کی اور اس قوم کی. دیکھیں پارلیمنٹی جمہوری سسٹم میں اگر کوئی بندہ امرج ہوتا ہے اور اس کا ایمان یہ ہو کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہ میں کسی کے ساتھ میں بات کروں گا نہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ کروں گا تو پھر وہاں پہ instability اور تباہی بربادی کہنا وہ کچھ اور ہو نہیں سکتا میرا جو ہے وہ اس کی سیاست سے تعلق ہے اس کی ذات سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ آدمی اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا اس کا کیا مطلب ہے بار بار آپ یہ statements دیتے ہیں اس کو ذرا elaborate کریں کیونکہ اس سے کوئی مطلب نکلتے ہیں نہیں اس سے آپ مطلب جو ہے وہ سیاست کی حدتہ کی نکالیں اچھا کہ اگر اس کی سیاست ہے تو یہ ملک نہیں وہ چلنے دے گا اور اگر اس ملک نے چلنا ہے تو پورکی سیاست کو جو ہے وہ پھر روکنا ہوگا میاں صاحب تو یاد آیا میاں صاحب کی کارنے ناچ کر لے انہوں نے تے آخری عشرے جانا سی روزہ رسول تے آذری دینی سی پھر اس طور پر لنڈن بھی جانا سی ہاں میاں صاحب کا ویسے آخری عشرے میں جو ہے وہ مسجد نبی یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایک بڑی پریکٹس ہے کافی کافی سالوں سے تو اس مرتبہ وہ کیونکہ ان کی فیملی پہلی دفعہ یا بلکہ کافی دس بارہ سال بعد ان کی سارے یعنی بیٹے بھی بیٹیاں بھی ساری فیملیاں کٹھی تھی اس مطلب عید پہ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے پھر اپنا پروگرام لیٹ کیا ہے جائیں گے وہ سعودی عربیہ اور لندن بھی میرا خیال ان کا میڈیکل چک اپ شیم آباد تو ڈیو ہے ہی ہے تو باقی عبادت میں وہ مشکول رہے ہیں اور سوچ و بچار میں بھی وہ پوری طرح سے سرگردہ ہیں تو انشاءاللہ سوچ و بچار کی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میں پارٹی نے ایک پولیٹیکل بیانیاں کے ساتھ دیکھیں نا ایک ایک ہماری مہم تھی ہمارا بیانیاں تھا ہمارا عیم تھا آٹھ فروری تھا ٹھیک ہے اب آٹھ فروری کے بعد جو حالات میں چینجز آئی ہیں اس کے مطابق اب ہماری گورنمنٹس ہیں ایک جگہ پہ مرکز میں ہم کولیشن پارٹرشپ میں ہیں ایک جگہ پہ ہماری اکسریت ہم پنجاب میں تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم نے ڈلیور کریں نہ کریں پنجاب میں تو ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ پنجاب میں لوگوں نے ہمیں نمبر دیا ہے تو گورنمنٹس نے کیسے چلنا ہے گورنمنٹ اور پارٹی نے جو ہے وہ کس طرح سے آگے موگ کرنا ہے سیاسی بیانیاں کیا ہوگا کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے باب آٹھ پر بھی کے بعد ایک دفعہ ان کے اوپر ڈسکشن کھتاست ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے دم ہم سے ہم پھر سامنے آئیں گے اچھا تسی کوئی پوسٹ ہی نہیں لے رہے بڑی ہواہ اڑی ہو اسی کہ تسی جناب کوئی سینئر منسٹر دی پوسٹ ملیری پنجاب ہی نہیں تسی اڑان دے میں کہتا ہوں نہیں ہے میڈیا تڑا کم ہے روز ہی کھل کرنا دے روز ہی کدھی کہیں دو جی انکار کرتا کدھی کہیں دو جی ادناگیاں اپنا ہاں کرتی حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جب اب میٹنگ ہوں گی تو اس میں پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کے ساتھ ہے وہ کہے جی آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے ڈیلیور کرنا کلکہ کریں گے وہ کہے جی آپ نے یہاں پہ یہ ذمہ داری ہے بالکل وہ لیں گے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہاں اپنی راہے ضرور دیں گے لیکن فیصلہ وہ جو کرے گا اس کو مانیں گے فیصلہ میاں نوازری صاحب کا چلیں گا آپ ان کے بات مانیں گے شباد صریف صاحب کی کہ مریم بی بی نہیں فیصلہ تو لیڈر کہی اس وقت تو نہیں ہے نہیں کیونکہ اسے آٹھ فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو سپریٹ منڈیٹ ہے یہ کہ آپ نے رانہ سناولہ کی گفتگو سنی رانہ سناولہ نے کہا کہ ہم نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اگر اکثریت ملی تو ہم بجلی بھی سستی کریں گے عوام کو ہر طرح کا ریلیف بھی دیں گے کیونکہ یہ ہمارے منفیسٹو میں شامل تھا مگر آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو ہمیں اکثریت نہیں ملی بلکہ عوام نے اکثریت عمران خان کو دی جب ہم کو عوام نے اکثریت ہی نہیں دی تو ہم عوام کو ریلیف دینے کے پابند بھی نہیں ہیں بلا ان سے کوئی پوچھے کہ حکومت آپ نے مل کر بنائی ہے عوام عوام کو ریلیف دینا بھی آپ کا کام ہے اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو کون دے گا کیا آپ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں جب آپ نے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے اقتدار پر آپ قابض ہوئی گئے ہیں تو اب عوام کو ریلیف دینا بھی آپ کا کام ہے رانہ سنواللہ نے ایک بات تو تسلیم کر لی کہ اگر عمران خان نو کونفیڈنس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو بہت جل الیکشن ہو جاتے اور دوبارہ عمران خان الیکشن جیت کر اقتدار میں آ بھی سکتے تھے کیونکہ ہم اتنا لمبا الیکشن کو نہیں کھین سکتے تھے یعنی رانہ سنواللہ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم نے ہی الیکشن ڈلے کروائے اور ہم نے ہی نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن جو ہونے تھے ان کو نہیں ہونے دیا اور جان بوجھ کر الیکشن لیٹ کروائے ناظرین آپ رانہ سنواللہ کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ